تو کہانی شروع 6 اگست 1897 سے ہوتی ہے ہمیں ڈیمیٹر نام کی ایک خالی شپ دکھائی جاتی ہے جس میں کوئی بھی نہیں تھا جب شپ کنارے پر پہنچتی ہے تو پولیس جب اس کی چھان پن کرنے آتی ہے تو انہیں بھی وہاں پر کچھ نہیں ملا تھا سب ہی حیران تھے کہ آخر خالی شپ ایسے دوسرے شہر میں کیسے آگئی تب ہی چھان پن کرتے ہوئے پولیس کو ایک ڈائری ملتی ہے جو کہ اس شپ کے کیپٹن کی تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر اس چیز کی نظر انسانوں پر پڑ گئی تو وہ اس شپ کی طرح تب ہی لوگوں کو برباد کر دے گی یہ پڑ کر جب وہ شپ کی خراب حالت کو دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں کہانی تین ہفتے پہلے کی دکھائی جاتی ہے اب یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آخر اس شپ کے ساتھ ہوا کیا تھا ہم اسی ڈیمیٹر نام کے شپ کو دیکھتے ہیں جس کا کیپٹن اس شپ میں کچھ کارگو سامان کو لوڈ کروا رہا تھا سامان کیونکہ زیادہ تھا اس لئے انہیں کچھ اور لوگوں کی ضرورت تھی تب ہی ان کی ملاقات یہاں پر کلیمنس نام کی ایک آدمی سے ہوتی ہے جو کہ پیشے سے ڈاکٹر تھا مگر انہیں سامان شپ میں لوڈ کروانے کے لئے کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ کچھ مزدور چاہیے تھی کلیمنس ان سے کہتا ہے کہ مجھے کام کے سسلے میں لندن جانا ہے اگر ہو سکتا ہے تو کیا آپ مجھے اپنے شپ میں لے جائیں گی مگر کیپٹن اسے منع کر دیتا ہے پھر وہی پر کچھ لوگوں نے سامان کو شپ میں رکھوا تو دیا تھا مگر وہ اس شپ میں کیپٹن کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے کچھ تو کیپٹن کو پیسے واپس کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ رات ہو رہی ہے اور ہم سفر پر نہیں جا سکتے خیر بچے ہوئے لوگ سامان کو جب شپ میں رکھوا رہے تھے تو ایک کریٹ بچے پر گرنے والا تھا جسے کلیمن بچا لیتا ہے دراصل وہ بچہ کیپٹن کا پوتا تھا یہ دیکھ کر کیپٹن کلیمنز کو شکریہ کرتا ہے اور وہ اب اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھا دراصل وہ کریٹ ایک آدمی کے ڈر کی وجہ سے گرنے والا تھا کیونکہ اس نے اس کریٹ پر کچھ نشانوں کو دیکھا تھا جو کہ ڈریگن کے تھے جسے دیکھ کر وہ بہت ڈر گیا تھا اسی لیے اب وہ کیپٹن کے ساتھ پی جانے سے انگار کر دیتا ہے اور کیپٹن پر بہت چلاتا ہے پھر اب سارا سامان رکھا جا چکا تھا کیپٹن کے ساتھ کچھ لوگ شپ میں سامان کو لے کر اپنا سفر شروع کرتے ہیں جن میں اب کلیمنز بھی تھا جب اس شپ پر جاتے ہوئے لوگوں کی نظر پڑتے ہیں تو وہ ڈر کر کہتے ہیں بارڈین کی حفاظت کرے پھر شپ کے اندر کیپٹن کا پوتا کیپٹن کو اپنا سارا شپ دکھا رہا تھا اور کیپٹن وہ اپنے ڈائری لکھنا شروع کرتے ہیں آج ہمارے سفر کا پہلا دن ہے تب ہی ان کے پاس ٹیم کا ایک آدمی آتا ہے جس کا نام واجک تھا جس کو پتا چلتا ہے کہ کیپٹن اب لندن پہنچنے کے بعد اپنے سفر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے اور وہ اپنے پوتے کو شہر میں جا کر بڑا کریں گے یعنی کہ کیپٹن اس سفر کے بعد ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں اور پھر وہ اس شپ کو واجک کو چلانے کے لیے سوپ دیں گے یہ سن کر واجک خوش تھا پر تھوڑا دکھی بھی اگلے دن کیپٹن سبھی ورکرز کو ان کی تنخواہیں بتا رہے تھے مگر کلیمنٹ کہتا ہے نہیں مجھے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے تب ہی اسی دوران وہ عجیب سی آوازوں کو سنتے ہیں جب وہ چیک کرنے چاہتے ہیں تو ادھر انہیں کوئی بھی نہیں ملتا اچانک سے سمندر میں طوفان آ جاتا ہے ان کی شپ ایک لہر سے ٹکراتی ہے تب ہی جو سامان یہ لے کر جا رہے تھے تب یہ کریٹ باکس نیچے کر جاتا ہے جس میں انہیں بہت سارے مٹے ملی تھی پر اس مٹے کے اندر انہیں ایک لڑکی بھی ملتی ہے جس پر واجک کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی کو جان بوچ کر کسی نے ہمارے بیچ بھیجا ہے یہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتی ہے ہمیں اسے مار دینا چاہیے مگر کیپٹن اس کی بات کو نہیں مانتے اور کلیمنٹ کو اس کا علاج کرنے کا کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا مگر اس لڑکی کو خون کی بہت زیادہ ضرورت تھی اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے کارا خون کسی نے چوس لیا ہو اسی رات اسی کریٹ باکس کو دیکھتے ہیں جس پر بنے ڈریکن کو دیکھ کر آتمی ڈر گیا تھا تب ہی اس باکس سے عجیب سا دیکھنے والا مانسٹر باہر آتا ہے دوسری طرف کلیمنٹ کیپٹن کے پوتے کو اس لڑکی کے پاس رہنے کا کہتا ہے جس کا وہ علاج کر رہا تھا اور خود باہر آجاتا ہے جہاں پر اسے وہ جکہ ایک اور ساتھ ہی ملتا ہے اس کا ماننا تھا کہ شپ پر لڑکی کا ہونا غلط بات ہے تب ہی جب وہ دوربین سے دیکھ رہا تھا اس کی نظر اسی مانسٹر پر پڑتی ہے جس کی وہ تھوڑی سی چھلک دیکھ پایا تھا اسے دیکھ کر وہ بہت در جاتا ہے اور ساری بات کے بارے میں کلیمنٹ کو بتاتا ہے مگر وہ اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ تمہارا وہم ہوگا اور کوئی بات نہیں ہے جب اندر شپ کی بیسمنٹ میں شور کو سنتے ہوئے کیپٹن کے پوتے کا ڈاگ اندر جاتا ہے تو اس پر کسی چیز نے حملہ کر دیا تھا تھوڑی تیر بعد جو وہاں پر ایک ورکر جانورو کو کھانا دینے آیا تھا تو اس سبھی جانور اسے مرے ہوئے ملتے ہیں یہ دیکھ کر سبھی دھپڑا گئے تھے کیپٹن کہتے ہیں دیکھو یہ جس نے بھی کیا ہے خود یہ سامنے آ جائے کیونکہ کیپٹن اپنے ہی ورکرز پر شک کر رہے تھے مگر ان کے ورکرز ان سب کا الزام کلیمنز اور اس پہ ہوش لڑکی پر لگاتے ہیں کیپٹن کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے جو وہ جانورو کو گوھر سے دیکھتے ہیں تو کیپٹن کو پتا چلتا ہے کہ ان کی موت اسے انفیکشن کے پھیلنے کی وجہ سے ہوئی ہے اسی لیے وہ اب سبھی مرے ہوئے جانورو کو پانی میں پھینکنے کا حکم دیتے ہیں جس کے بعد اسی طرح آہستہ آہستہ ان کا سفر دو ہفتوں تک کا گزر گیا تھا مگر ابھی بھی ان کو اپنی منزل تک چانے میں دو ہفتے اور باقی تھے لیکن ابھی تک وہ بے ہوش لڑکی ٹھیک نہیں ہوئی تھی وہ اجک کا ساتھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس لڑکی پر کوئی کالی طاقت کا سایہ ہے اور اس چیز کو میں نے اور کلیمنز نے بھی دیکھا ہے مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تبھی کیپٹن کا پوتا بتاتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو بے ہوشی میں بولتے ہوئے سنا ہے یہ اپنا نام اینا بول رہی تھی اور بار بار ایک ہی لفظ بولتی رہتی ہے کھانا کھانا یہ سن کر سب سوچتے ہیں کہ اس کا آخر مطلب کیا ہو سکتا ہے کلیمنز جب رات کو شپ میں گھوم رہا تھا تو اسے وہ ورکر بتاتا ہے جس کو مرے ہوئے جانور ملے تھے کہتا ہے کہ اب شپ میں چوہوں کی آوازیں نہیں آتی کلیمنز کہتا ہے کہ شاید وہ بھی انفیکشن سے مر گئے ہو وہ ورکر کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایک ساتھ سب ہی اتنے سارے چوہیں کیسے مر سکتے ہیں ضرور کوئی چیز ہے جس نے پہلے سبھی جانور کو ختم کیا اور پھر چوہوں کو کوئی تو خطرناک چیز ہے جو ہم سب کے لئے ٹھیک نہیں ہے تب ہی رات کو انہی کے ٹیم کے ایک آدمی کو کچھ آوازیں محسوس ہوتی ہیں جب وہ چیت کرنے چاہتا ہے تو ادھر وہی مانسٹر جو پہلے واجک کے ساتھ ہی نے بھی دیکھا تھا وہ اس آدمی پر ایک دم سے حملہ کر دیتا ہے اس نے اس کے سارے خون کو چوس لیا تھا اور پھر اس کے جسم کو سائٹ پر لے جا کر کھانے لگتا ہے دراصل یہ ایک ڈریکولا مانسٹر تھا جو انسانوں کا خون چوس کر انہیں کھا جاتا تھا کچھ دیر کے بعد لیمنز بھی ادھر آتا ہے جو شپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کو دیکھتا ہے مگر یہ کچھ سمجھ نہیں آتی جب صبح ہوتی ہے تو سب لوگ بہاں پر جمع تھے کیونکہ کیپٹن کو فکر ہو رہی تھی پہلے جانور مر گئے اور اب ان کی ٹیم کا ایک آدمی غائب تھا اسی جگہ پر انہیں گرا ہوا ایک چاہ کو بھی ملتا ہے بوجک کو اب کلیمنز پر شک ہو رہا تھا وہ کہتا ہے ہم میں یہی نیا ہے کیا پتہ یہی سب کچھ کر رہا ہو مگر کلیمنز اسے خود پر یقین کرنے کا کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ انہیں بتاتا ہے کہ میں نے ان جانوروں کو گھور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے انہیں کسی نے نہ خون مار کر مارا ہو تب ہی اتر وہی بے ہوش لڑکی اینہ پیا جاتی ہے جو سب باتیں سن کر ڈر گئی تھی وہ کلیمنز سے کہتی ہے وہ یہاں پر بھی آ چکا ہے پلیز اس شپ سے اتر چاؤ ورنہ وہ ہم سب کو ختم کر دے گا کلیمنز اسے سنبھالتا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اینہ شاید بہت دن بعد ہوش میں آئی ہے تو اسی لئے اسی عجیب خیال آ رہے ہیں وہ اسے اپنے ساتھ لے چاہتا ہے اب وہ اسے بات کرتا ہے کہ وہ آخر کس بارے میں بات کر رہی تھی اینہ بتاتی ہے کہ وہ ایک ڈریکولا مونسٹر ہے جو پہاڑوں کے اوپر ایک محل میں رہتا تھا وہ رات میں باہر آ کر انسانوں کا خون پیتا ہے میں اس جگہ پر رہتی تھی جہاں اس کا محل تھا وہ روز رات کو آتا اور میرا تھوڑا تھوڑا کر کے خون پی گیا وہ اسے اپنے نشان بھی دکھاتی ہے اینہ کہتی ہے کہ اب وہ یہاں پر بھی آ چکا ہے سب کو مار دے گا رات کو جب بہتیز بارش ہو رہی تھی تو وہ جک کے ساتھی کو کچھ عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں جب وہ جا کر دیکھتا ہے تو ادھر ڈریکولا تھا جو اس پر حملہ کر دیتا ہے تب ہی جب دوسرا ساتھی اسے بچانے آتا ہے تو ڈریکولا نے اسے بھی مار دیا تھا تب ہی شپ بھی ٹکمگانے لگتی ہے باقی کے سبھی لوگ جا گئے تھے جب وہ آ کر اوپر دیکھتے ہیں تو وہ جک کا ساتھی ابھی زندہ ہوتا ہے کیونکہ ڈریکولا مونسٹر نے صرف اس کا ہونے پیا تھا وہ کافی زخمی تھا اور درد سے چلا رہا ہوتا ہے کیپٹن ساتھ ساتھ ان سبھی حادثوں کو اپنی ڈائری میں بھی لکھتے جا رہے تھے جو جو ان کے ساتھ یہاں پر ہو رہا تھا سب بہت زیادہ ڈر چکے تھے یہ بات تو انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ڈریکولا مونسٹر رات کو آتا ہے اس لئے کیپٹن اپنے دو ساتھیوں کو گنز لے کر پہرہ دینے کا کہتے ہیں اور باقی کے لوگوں کو واجک کے ساتھ شپ کی تلاشی لینے کے لئے بھیج دیا تھا واجک کے اسی زخمی ساتھی کو بان دیا جاتا ہے کیونکہ سبی کو یہ ڈر تھا کہ اسے ڈریکولا نے کاتا ہے تو کہیں یہ بھی ویمپائر ڈریکولا نہ بن جائے کیپٹن کا پوتا جو شپ کی لابی میں تھا وہ باہر آ جاتا ہے ادھر واجک کا ساتھی بھی ایک ڈریکولا میں بدل گیا تھا اسی لئے وہ آ کر کیپٹن کے پوتے پر حملہ کر دیتا ہے مگر اس نے خود کو کیبن میں بند کر لیا تھا اور مدد کے لئے بلانے لگتا ہے اس کی آواز کو سن کر سبھی اس کی طرف بھاگ رہے تھے جب وہ اندر آتے ہیں تو اندر اپنے ہی ساتھی کو دیکھتے ہیں جو اب ڈریکولا میں بدل گیا تھا سبھی اس کیبن کے دروازے کو بھی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں جدھر کیپٹن کے پوتے نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا کیپٹن سراخ میں سے دیکھتے ہیں کہ اس کیبن میں ڈریکولا مانسٹر بھی موجود ہے اس سے پہلے وہ کیبن کے دروازے کو کھول پاتے ان کے پوتے پر ڈریکولا نے حملہ کر دیا تھا وہ اس کو بھی کاٹ لیتا ہے تب ہی اینہ آکر گن کو چلاتی ہے جس سے کیبن کا دروازہ کھول گیا تھا مگر اب ڈریکولا نے کیپٹن کے پوتے کو کاٹ لیا تھا تو اسی لیے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے سبھی اس کے لیے بہت فکر مند تھے کلیمنز اس کا علاج کرتا ہے اور اسے اپنا خون چڑھاتا ہے انہوں نے اپنے اس ساتھی کو بان دیا تھا جو ڈریکولا میں بدلہ ہوا تھا جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ ایمپائر ڈریکولا دھوپ کی روشنی کی وجہ سے جل گیا تھا بوجک بھی اسے گولی مار دیتا ہے رات کو سبھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے ان کا ایک ساتھی کہتا ہے کیا پتہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہو کلیمنز کہتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے تو یہ فکر ہے جیسے ہمارا ایک ساتھی ڈریکولا کے کاٹنے سے ڈریکولا میں بدل گیا کیا پتہ کیپٹن کے پوتے کے ساتھ بھی یہ سب ہو بوجی کہتا ہے تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے ہمیں اسے مار دینا چاہیے لیمنز کہتا ہے نہیں ہمیں کوئی تو حل ڈھونڈنا ہوگا کہ ہم اسے بچا سکیں وہ بینا کے ساتھ جا کر سبھی کریٹس کو چیک کرتا ہے انہیں ڈریکولا کا کریٹ تو مل گیا تھا مگر اس میں ڈریکولا نہیں تھا کیونکہ وہ تو اپنے شکار پر تھا وہ کیپٹن کے ایک اور ساتھی کو مار دیتا ہے جو ڈر کی وجہ سے یہاں سے ایک چھوڑی کشتی لے کر بھاگ رہا تھا جب صبح ہوتی ہے تو کیپٹن کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پوتے کی موت ہو گئی ہے وہ اس بات پر بہت دکھی تھے جب ان کے پوتے کی لاش کو پانی میں پھینک نہیں والے تھے کہ تب ہی کیپٹن اپنے پوتے کو ہلتا ہوا دیکھتے ہیں جب وہ اس کے پاس جا کر اس کا موں کھولتے ہیں تو وہ بھی اب ڈریکولا میں بدل گیا تھا مگر دھوپ کی وجہ سے جلنے لگتا ہے یہ دیکھ کر سب ہی اسے پانی میں پھینک دیتے ہیں جس سے اب اس کی بھی موت ہو گئی تھی کیپٹن اپنے پوتے کی موت کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی تھے اس لئے سب انہیں آرام کرنے بھیج دیتے ہیں پھر بیٹھ کر آپس میں بات کرتے ہیں کلیمنز اور باقی کے بچے ہوئے ساتھی یہ پلین بناتے ہیں کہ وہ ڈریکولا کو اپنے جال میں پھسائیں گے کیونکہ اتنی آسانی سے وہ اسے پکڑ نہیں سکتے مگر اب وہ اس شپ کے ساتھ ہی اسے پانی میں ڈوبانے والے تھے جب یہ ساری بات جا کر کلیمنز کیپٹن کو بتاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس ڈریکولا و ایمپائر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے پوتے کو واپس ضرور کرے گا یہی پر اینا کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ان سب کے بارے میں جانتے ہوں ڈریکولا ہماری ایسے چیزوں کو لے کر پاگل کرتا ہے جو ہمیں بہت پیاری ہوتی ہیں اس نے مجھے بھی اسی طرح اپنے جال میں فسا کر ایک باکس میں قید کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ میرا خون پینے لگا کیپٹن بھی اس کی اس بات کو سمجھ گئے تھے اس لئے اب وہ آخری بار اس شپ کو خود چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ جس کے لئے وہ جینا چاہتے تھے وہ تو بس دنیا میں تھا ہی نہیں تو اس لئے انہیں اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی رات ہو چکی تھی تب ہی نے ڈریکولا کے لئے جال بچھا دیا تھا مگر اسے پکڑ پانا نا آسان نہیں تھا اس لئے ایک دم وہ ان کے ایک ساتھی پر آ کر حملہ کر دیتا ہے پھر وہ وہچک پر حملہ کرتا ہے جس سے وہ کافی زخمی ہو چکا تھا اس لئے جلدی جلدی شپ میں سراغ کرنے لگتا ہے مگر ڈریکولا نے اسے بھی مار دیا تھا جس کے بعد وہ کیپٹن پر بھی حملہ کر کے انہیں بھی مار دیتا ہے مرتے ہوئے کیپٹن کلمنز کو اپنی ڈائری کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو اس چیز کے بارے میں بتانا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور سب سچ ہے کلمنز کو اب غصہ آ گیا تھا وہ چلاتا ہے اور ڈریکولا سے کہتا ہے کہ تم کوئی گوڈ نہیں ہو جو ایسے لوگوں کو مار دوگے تب ہی وہ کلمنز پر بھی آ کر حملہ کرتا ہے مگر اینا نے آ کر دریکولا کو گولی مار دی تھی لیکن اب دریکولا اینا کو بھی مارنے والا تھا جب کلمنز آ کر اسے بچاتا ہے تو دریکولا نے اسے پکڑ لیا تھا اور اسے مارنے ہی والا تھا تب ہی کلمنز اسے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈرتا ہوں تم سے میں نہیں ڈرتا دریکولا نے کلمنز کی گردن کو پکڑ کر اوپر اٹھا لیا تھا اور کہتا ہے کہ اب تم ضرور ڈروگے تب ہی اینا بڑی سی رسی کو کار دیتی ہے جس وجہ سے ڈریکولا ایک لکڑی کے پول کے نیچے دب گیا تھا اینا اور کلیمنز دونوں پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور پھر یہی سے کہانی شروع والے سین سے آ کر مل جاتی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیمیٹر شپ حالی کنارے پر پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب ہی حیران تھے تو اب یہاں پر آپ کو ساری کہانی سمجھ آ گئی ہوگی یہ اس شپ کے ساتھ آخر ہوا گیا تھا اب ڈریکولا بھی وہاں سے بھاگ چکا تھا اور کلیمنز اور اینا تیرتے ہوئے کہیں اور پہنچ گئے تھے اینا بھی ڈریکولا میں بدل جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ڈریکولا نے اسے کارٹ کر خون پیا تھا اس لیے وہ کلیمنز سے دور چلی گئی تھی اور سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی جل کر مر جاتی ہے کچھ دن کے بعد ہمیں کلیمنز دکھایا جاتا ہے جو اب لنڈن میں تھا جہاں پر ہر جگہ ڈیمیٹر شپ کی باتیں تھی اس کی کہانی بھی کیپٹن کی ڈائری کے ذریعے سب کو پتا چل چکی تھی جس کے اندر کوئی بھی نہیں بچا تھا پر اس شپ میں کلیمنز اور ڈریکولا بچے تھے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کلیمنز جانتا تھا کہ ڈریکولا اسی شہر میں چھپا ہوا ہے جس کے بارے میں اسی کو کچھ نہیں پتا کہ ڈریکولا کہاں پر ہے پھر ہمیں ڈریکولا دکھا جاتا ہے جو انسانوں کے بیچ میں انسانی کپڑے پہن کر رہ رہا ہے اس کی نظر ابھی بھی کلیمنز پر ہے اور ادھر کلیمنز بھی اسے ڈھونڈ رہا تھا تا کہ وہ اس سے بدلہ لے پائے تو کیا کلیمنز ڈریکولا کو ڈھونڈ پائے گا اسی سسپنس کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے